السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت دیکھنا ہے ناظرین یہ ویڈیو بہت بہت امپورٹنٹ ہے ہوا یہ ہے کہ ایران نے پاکستان سے مدد مانگ لی ہے اور یہ اس سے پہلے خبر تین چار دن سے یہ خبر زیرے گردش تھی لیکن مجھے لگا کہ اس کی تصدیق ہونا باقی ہے اب باقاعدہ طور پر ایران نے پاکستان سے کہہ دی ہے میری مدد کرو اور مدد کیلئے جو سب سے پہلی چیز ایران نے کیا مانگی ہے یہ ایک سرپرائز ہے کہ ایران کیا چاہتا ہے پاکستان کیا کرے ایران کو پتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں اسرائیل اس پہ اٹاک کرے گا پاکستان کیا ایران کیلئے اسرائیل سے باقاعدہ لڑائی مول لے سکتا ہے اور اسرائیل سے یعنی ایران کی مدد کرنے کا مطلب ہے اسرائیل سے لڑائی اور اسرائیل سے لڑائی کا مطلب کیا ہے کہ براہ راس امریکہ سے لڑائی پاکستان کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے لیکن ایران کو کیا جواب دے گا ایران ہمارا دوست ملک ہے برادر ملک ہے ہمسایہ ملک ہے پاکستان کیا جواب دے گا ایک اب دوسری امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل نے بلکل تمام حدیں پار کر دی ہیں جس ڈگر پہ وہ چل پڑا ہے اور آپ یہ جان کے حیران ہوں گے تاریخ میں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار کسی ملک نے اقوام متحدہ کو دھمکی دی ہے یو این نو کو دھمکی دی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں اور نیتن یاہو نے یو این نو سے کہہ دیا اگر آج بھی دنیا نہ سمجھے کہ یہ نیتن یاہو اور اسرائیل کتنا بڑا بدماش ہے تو افسوس ہوگا اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام کوئی اور ناظرین ہو نہیں سکتا ایک میرے پاس یہ خبر ہے دوسرا سعودی عرب سمیت اور دیگر عرب ممالک نے امریکہ سے خاص مطالبہ کر دیا اس مطالبے کس سن کے جب مجھے پتہ چلا میں حیران ہو گیا میں عرب ممالک سے ایکسپیٹ کر نہیں سکتا میرے وہمو گمان میں ہی نہیں ہے کہ عرب ممالک ایسا کر سکتے ہیں ایسا سوچ بھی سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ہوگی ناظرین آج کی تیسری خبر اور آج کی خوشی کی خبر یہ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا مجھے حیرانی اس بات پہ ہے ہمیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ انڈیا سے دیکھتے ہیں بھارت سے دیکھتے ہیں انڈین میڈیا اب اس جنگ کو باقاعدہ ریپورٹ کر رہا ہے اور ٹائمز آف انڈیا کا میں آپ کو حوالہ دوں گا ٹائمز آف انڈیا کی آج کی خبر ہے آج کی سرخی لگی ہوئی اگر آپ ابھی ویب شائٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں آج تین سو سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے اندر گرے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ خود ٹائمز آف انڈیا کہہ رہے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں لبنان سے فوج بھی اور حزباللہ دونوں لڑ رہے ہیں ہماس تو لڑی رہا ہے ناظرین یہاں سے ایران بھی لڑ رہا ہے آج کی تاریخ میں تین سو راکٹس جو ہیں تین سو سے زیادہ راکٹس اسرائیل میں لینڈ ہوتے ہیں گرتے ہیں تباہی مچاتے ہیں اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو دینے جا رہا ہے ناظرین تھارڈ کے نام سے ایک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ امریکہ نے پہنچا دیا ہے اسرائیل کے پاس یہ میزائل سسٹم جو اسرائیل کے پاس آ چکا ہے اس کو حاصل کرنے کے بعد اسرائیل کیا کرے گا کیا اب اس کا مطلب ہے کہ ایران پہ کسی بھی لمحے اٹاک ہو سکتا ہے نا اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے تو یہ اٹاک جو ہونے جا رہا ہے یہ کتنا بڑا اٹاک ہوگا یہ تھارڈ کیا ہے آپ جان کے حران ہوں کہ تھارڈ کے نام سے ایک میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اگر اسرائیل اس کا استعمال کرتا ہے جو کہ امریکہ نے اب پہنچایا ہے اسرائیل کو اب دیا ہے تو وہ کیا کرے گا اور اس کا مقابلہ اگر روس کے اس فور ہنڈرڈ سے ہوتا ہے جو کہ ایک سسٹم ہے میزائل ڈیفنس سسٹم ہے روس کا بنایا ہوا دنیا کا بہترین میزائل ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ روس نے ایران کو دیا ہے جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو جیت کسی ہوگی جیتے گا کون کونسا ہتھیار زیادہ طاقتور ہے یہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جانا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے خطرناک گفتگو ہے وہ کی ہے اسرائیل کے فنانس منسٹر نے کہنے کو یہ آدمی فنانس منسٹر ہے لیکن اسرائیل کی جنگی حکمت حکمت عملی جیسے کہتے ہیں یا ان کی جو وار سٹرٹیجی ہے وہ یہ بندہ ڈیزائن کرتا ہے بن غریب جو ان کا سیکیورٹی منسٹر ہے وہ اور یہ آدمی جو ہے انہوں نے پلان کر لیا ہے بہت جلد ٹرکی پہ حملہ کر رہے گا یہ بڑی خبر ہے میں اس کو چھوٹی خبر نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یہ چھوٹی خبر ہے ناظرین یہ بڑی خبر ہے اس کا بیان سامنے آیا ہے اس نے جو بیان دیا ہے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں اچھا سب سے پہلی خبر تو آپ طرح وہ لوگ لیں جو ہندوستان پاکستان سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ڈیفنس پاکستان نامی اخبار ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اور ایران سپیکٹیٹر جو ہے وہ اس کا سورس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران has officially submitted a request to پاکستان for the purchase of 40 JF-17 block 3 aircraft پاکستان کا جو بہترین ائرکرافٹ ہے جو پاکستان نے خود بنایا چاہنا کی مدد سے وہ ہے JF-17 thunder اس کا جو latest version ہے وہ ہے JF-17 block 3 ایران نے خواہش ظاہر کی تھی پہلے کہ ہمیں وہ خریدنا چاہتے ہیں اب باقاعدہ طور پر ایران نے اس کی official request جو ہے اس کی جو عرضی ہے وہ ڈال دی ہے کہ مجھے جہاز چاہیے exactly اور کتنے چاہیے ہیں چالس اور چالس جہازوں کی عرضی ہی ایران نے روس کو دی تھی SU-35 جہازوں کی یعنی طول ملا کے اسی جہاز JF-17 thunder چائنا کا بہترین جہاز ہے SU-35 وہ امریکہ کے F-35 کے مقابلے میں جہاز بنایا گیا اور بہترین جہاز ہے S-400 آ چکا ہے ایران کے پاس بہترین ایر ڈیفنس ایران اپنا ایر ڈیفنس کتنا بہتر کرنے جا رہا ہے بچ سوال ناظرین یہاں پر یہ ہے کہ کیا پاکستان یہ جہاز ایران کو دے گا اور اگر دے گا تو پاکستان براہ راست اس جنگ کا حصہ بن جائے گا یہ کوئی مانے یا نہ مانے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا بدلہ لے گا پاکستان پر مشکل وقت آئے گا لیکن سوال یہاں پر یہ ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر ہندوستان میں ہندوستان سے باہر کیا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اتنی بڑی لڑائی مول لے سکے اگر ہتھیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس ایران سے بہتر ہتھیار موجود ہیں ایٹم بمپ کا ہونا ہی بہت بڑی بات ہوتا ہے لیکن کیا اکنومیکلی معیشت کے لحاظ سے پاکستان اتنی بڑی لڑائی مول لے سکتا ہے یہ ایک سوال رہے گا اچھا اب درہیے آپ اگلی خبر سنیئے آپ کو مزہ آ جائے گا دوستو ارب کنٹریز انکلوڈنگ سعودی عربیہ یو اے قطر انہوں نے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کو خط لکھا ہے ان کا مشترکہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ ایران پہ حملہ مت کیا جائے اور خاص طور پر ایران کی آئل فیلڈز پہ حملہ نہ کیا جائے ایران نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے تیل کے کوئوں پہ امریکہ نے اسرائیل پہ حملہ کیا تو میں کروں گا یہ جو بہرِ حرمز ہے پرزین گلف بیسکلی دنیا کی ٹریڈ کا چالیس فیصد حصہ جو ہے وہ بہرِ حرمز سے گزر کے جاتا ہے جو پرزین گلف میں ہے خلیج فارس میں ہے ٹھیک ہے یہ سمندری راستہ ہے اور اس کا کنٹرول ایران کے پاس ہے ایران کہتا ہے کہ اگر میرے آئل فیلڈز پہ میرے تیل کے کوئوں پہ حملہ ہوا میں وہ حصہ چوک کر دوں گا اور بڑا پتلا سا بڑا نیرو سا رستہ ہے وہ میں چوک کر دوں گا میں بند کر دوں گا اور اگر وہ بند ہو گیا دوستو یورپ پورا تیل کو ترسے گا گاڑیاں بند کر کے واک کرتے پھریں گے لوگ تانگوں بے نظر آئیں گے آپ کو یہ حال ہو جائے گا ایران کے پاس تیل اتنا نہیں نکلتا وہاں سے لیکن وہ حصہ جہاں سے دنیا بھر کا تیل گزرتا ہے اس حصے پہ ایران کی اکمرانی ہے تو اس ڈر سے کہ دنیا میں جو آئل کی پرائسز ہیں جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھونے لگ جائیں گی عرب کنٹریز نے کہا ہے بھئی جو بھی کرنا یہ کام نہ کرنا ایران کے آئل کے کوئوں پہ تیل کے کوئوں پہ آئل ریفائنریز پہ حملہ مت کرنا یہ ایک بڑا ہے بڑا عمل ہے جو سامنے آیا ہے ناظرین اچھا اس کے ساتھ تاریمز آف انڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ تین سو میزائل مار دیے گئے ہیں اچھا یہ جناب فرانس مرسٹر ہے اس کا نام ہے بیزلل سموٹریچ اس کا بیان سن لیجئے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بہت جلد ہم آپ کو ایک سرپرائز دینے جا رہے ہیں ترکوں کو کہا ہے کہ ہمارا انتظار کرو ایک سرپرائز آنے والا ہے اسٹمبول جو ہے وہ اسرائیل کا دار الحکومت اسرائیل کا کپیٹل ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو پلان کیا ہوا انہوں نے اور بہت ہی کچھ گمبھیر اور بہت ہی کچھ بڑا پلان کیا ہوا انہوں نے ناظرین اس سب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس سب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اسرائیل کے جو ازائم ہیں وہ صرف وصرف اس کا جو پلان ہے وہ غزہ تک محدود نہیں ہے آپ سب کو کٹھے ہو کے اسرائیل کو وہیں پہ کنٹین کرنا ہوگا آج غزہ کی باری ہے کل کو ترکوں کی باری ہوگی پھر شام کی پھر سعودی عرب کی پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے باری اس کو کنٹین کرنا پڑے گئے ہیں ایسی مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ نکے بعد